نگران وزیراعظم کے تقرر کے حوالے سے مسلم رگنون کی مشاورتی کمیٹی کا کام مکمل ذرائع کے مطابق کمیٹی نے نگران وزیراعظم کے لیے پانچ نام فائنل کر کے نواز شریف کو بھیجبا دیا فاتح قائد نواز شریف کی منظوری کے بعد پانچ میں سے تین نام اپوزیشن لیڈر کو بھیجبائے جائیں گے نو لیڈی کی جانب سے شورٹ لسٹ کیے گئے ناموں میں سیاستدان اکانومسٹ اور ٹیکنو کریٹ شامل ہیں وزیراعظم کے لیے پانچ پانچاب اور خیبر پختون خان پر مہربان اپنے سواب دیدی فنڈز میں سے دو عرب روپے جاری کر دیئے وستی پنجاب کے لیے ایک عرب جنوبی پنجاب اور کیپی کے لیے پچاس پچاس کروڑوپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کیے وستی پنجاب کے متوقع امیدواروں کو دس کروڑوپے فیکس ترقیاتی فنڈز دیئے گئے راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضی، کمرزمان کائرہ، سمینہ خالد گھرکی کو دس کروڑوپے فیکس مل گئے اداروں کے خلاف تقریر اور جلاو گھراؤ کا کیس ڈاکٹر یاسمی راشت کے جیڈیشٹر ریمانٹ میں تیرہ روز کی توسیع انصدر دیشتگردی دالت کا یاسمی راشت کو سترہ اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پجاب اسملی میں جالی بھرتیوں کا کیس سابق وزیرعالہ پرویز الہی کے دس شریک ملزمان کے بوری زمانت پر سماعت انٹی کرپشن اطالت نے ملزمان کے بوری زمانت میں 31 اگستہ توسیع کر دی سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی پر درج مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں ادارے درج مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کر رہے درخواست میں موقف لہرہائی کورٹ نے فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کی کارکردگی سوالیا نشان پی آئی سی کے آپریشن تھیٹر استحال بند بائی پاس آپریشن کے منتظر 20 مریضوں کی جان کو خطرہ پی آئی سی کے تمام مریضوں کو جناح ہسپیٹل منتقل کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پی آئی سی کے ڈاکٹرز جناح ہسپیٹل میں مریضوں کا آپریشن کریں گے ہم زندہ ہیں ہم زندہ تھے آنکھوں سے کہو نمناک نہ ہوں پولیس کے شہدہ کو سلام لاہور سمیت مل بھر میں یوم میں شہدہ پولیس منایا گیا پولیس جوانوں نے جی پی چوک دھماکا سرلنکان ٹیم پر دہشت گردی سمیت لا تعداد دیگر واقعات میں جانوں کے نظرانے پیش کیے پنجاب پولیس کے بہادر سپوتوں نے اپنی لازوال قربانیوں سے محکمہ پولیس کی عزت و تقریم کو چار چاند لگائے شہدہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں شہدہ کے اہل خانہ سے کیے وعدے ہر صورت پورے کریں گے پولیس شہدہ کے اہل خانہ کو گھر دینے کا سلسلہ شروع کر دیا شہدہ کے بچوں کی سکولرشپ میں اضافہ کیا جائے گا پولیس شہدہ کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انفر کا یوم شہدہ پولیس کی تقریب سے خطاب سپسی سی پیو بلا صدیق امیانہ بولے شہید ہونے والے افسران اور اہل کا جنتی ہیں اللہ نے دنیا میں ہی شہید کو جنت کی بشارت دی فرائز کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے پولیس کے شہدہ ہمارا فخر ہیں جنوبی پنجاب کے سٹیٹ ڈیویلپر مختلف ازلام میں پولیس چودہ کی فیملیز کو ارسٹھ پلوٹ گفت کریں گے سینٹر پولیس آفیس میں ایم او یو پر دست سخت کی تقریب آج ہی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمار اور نیجی سٹیٹ ڈیویلپر کے چیئرمن نے ایم او یو پر دست سخت کیے ویہاری میں پچیس بہاورپور پانچ بہاورنگر میں دست پلوٹ دیے جائیں گے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی شکایات سوئی نورترن گیس کمپنی کا وہ سیدھا پائپ لائنے تبدیل کرنے کا فیصلہ سوئی نورترن گیس کمپنی مختلف علاقوں میں تیس ہزار بیٹر لمپی لائن بشائے گی ذرائع کے مطابق لوڈ پریشر والے علاقوں کے لیے دو عرب کے فنڈز منظور کرنیا گئے پنجاب مفتاٹا سکیم میں خرد برد کی تحقیقات میں ڈرامائی مور پی آئی چی بی نے وصول کردہ تھیلوں کا بیک اینڈ ڈیٹا تبدیل کر دیا پی آئی ٹی بی کے ڈیشپورٹ پر فلور میلز کے تقسیم کردہ تھیلوں کی تعداد چار کروڑ انتالیس لاکھ بتائے گی فلور میلز نے نیب حکام کو چار کروڑ چوبن لاکھ تھیلوں کی تقسیم قیمت ایپ میں دکھائی بیک اینڈ ڈیٹا مشن اختیگر نمبر کی بنیاد پر موجود پندرہ لاکھ تھیلوں کی تقسیم اب موجود نہیں میرا ووٹ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تصویریں بنوانے اور لگوانے کا بھی شوق نہیں کوشش ہے جتنا بھی وقت ہے اس میں عوام کی خدمت کروں نگران وزیراعلا پنجاب کا رینگ روڈ صدرہ لوپ 3 کے تعمیراتی کام کا جائزہ کہا رینگ روڈ لوپ 3 منصوبے پر کام شروع کرنا اچھا اقدام ہے آحسن رمضان کے معاملے پر انکواری کا بھی اعلان کر دیا سرویسز ہسپتال کو اپگریٹ کرنے کا مشہر نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی ذریعہ صدارت اشلا سرویسز ہسپتال کی اپگریڈیشن کا ماسٹر پلان طلب سرویسز ہسپتال کو پنجاب کا بہترین ہسپتال بنانا چاہتے ہیں آئندہ دس سے بیس سال کی ضروریات کے مطابق ماسٹر پلاننگ کی جائے نگران وزیراعلا محسن نقوی کی ہدایت جاری آن لائن ایپس کے ذریعے فروڈ کرنے والوں کے خلاف گریک ڈاؤن میں تیزی ایف آئی اے سائبر کرائم کی گلبرک میں کے علاقے میں کارروائی شہریوں سے فروڈ میں ملاوث غیر ملکی باشندہ گرفتار ملزم نے دوران تب تیز سینکڑوں لوگوں سے فروڈ کا اطراف کر لیا ایف آئی اے نے مقدمہ درش کر لیا ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی کی تنصیبات کی حفاظت کے لیے اقدامات ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی کے کیمروں کو سیف سٹیز آتھارٹی سے منسلک کر دیا گیا میٹرو بس میں لڑائی اور توڑ پھوڑ کے واقعات پر سیکیورٹی پلان بنایا گیا فیس فن میں تین سو فیس ٹو میں تین سو پچیس کیمرے سیف سٹیز آتھارٹی سے منسلک کیا گیا سموک کے تداروں کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی وزیر محلیات دلال افزل کمیٹی کے سربراہ ہوں گے چیف سیکرٹی اور آئی جی پنجاب کمیٹی کے راکین میں شامل کابینہ کمیٹی پنجاب میں سموک کے تداروں کے لیے اقدامات کی نگرانی کرے گی قضافی سٹیڈیم کو بارشی پانی میں ڈوبنے سے بچانے کا پلان پنجاب حکومت اور واسا ایک بات ہے قضافی سٹیڈیم میں وارٹر ٹینک بنانے کے لیے متحرک واسا نے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں دو وارٹر ٹینک تجویز کر دی ہے فونٹس کے حصول کے لیے وزیر آلہ پنجاب کو سمری بھی ارسال کر دی گئی تین حکومتیں آئیں لیکن سبزی اور پھل منڈی گیم چینجر منصوبے کی نہ سنی گئی پندرہ ماہ میں منصوبے پر کوئی پیشرف نہ ہو سکی بزار سرکار ہمسہ اور پرویزلائی کی حکومتیں منصوبے کا کوئی حل نہ نکال سکیں بڑے سٹیک ہولڈرز منڈی منتقلی بارے حیجانی کیفیت کا شکار سب نے نگران پنجاب حکومت سے امیدیں لگا لی تین سو کے قریب اساتذہ پرموشنز کے لیے کلیر قرار اینٹی کرپشن نے گرین سگنل دے دیا محکمہ ہائر ایڈوکیشن مسکورہ اساتذہ کی پرموشنز کے کیسز کو صوبائی پرموشنز اشلاس میں بھیجوائے گا پنجاب حکومت کے وقت کی ورلڈ سنوکر چیمپین احسن رمزان سے ملاقات مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض نے نوجوان چیمپین کو مکمل تعاون کی اقین دہانی کرائے مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض نے کہا کہ ہم احسن رمزان کو مکمل سپورٹ کریں گے دس پجے کلبوں سمیت دیگر مارکیٹیں بند کرنا حکومتی حکم ہے احسن رمزان نے حکومتی وفد اور اوفیشلز کا شکریہ ادا کیا